میرے پورے بطن پاکستان کو عرد کو بلوچستان کا امن جو ہے نا وہ کھٹا کرائے سوال آپ سے یہ کہ آخر مودی سرکار کس بات سے خائف ہے دیکھیں مودی جو ہے وہ نام لے کے اس نے ووٹ لیے ہندو عطا کے اگر پاکستان اور انڈیا کا موازنہ کیا جائے اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے تو پاکستان کو تو سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے یہ اور ہندوستان کے اشاریہ انتہائی منفی میں ہیں میرے پورے بطن پاکستان کو اللہ بچائے مودی سرکار اور رو بلوچستان کو پاکستان سے لگ کرنے کی سازشیں کر رہی ہے اب بھارت کو بلوچستان کا امن جو ہے نا وہ کھٹا کرائے اور پھر سے موقع کی تلاش میں بھارت کہ کسی طرح اس کے امن کو برباد کرسکے اب ایسے میں اویس نورانی نے بھارت کی زبان بول کر بلوچستان کو پاکستان سے لگ کرنے کا مطالبہ کر دیا میں پھر کہہ رہی ہوں ناظرین میں پھر کہہ رہی ہوں کہ شاعر مشرق و بانی پاکستان آج زندہ ہوتے تو کیا یہ سب دیکھ کر خون کے آنسو نہ رو رہے ہوتے بلکل رو رہے ہوتے بلوچستان کو اتنی محنت مشکت کے بعد پاکستان میں شامل کروایا گیا سوچیں ذرا اور آتی آت کے لئے میں ذرا بتاتی چلوں کہ قائد عظم نے اپنے آخری دن بھی بلوچستان کے علاقے زیارت میں بزارے تھے اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قائد عظم کو اس صوبے سے کتنا پیار تھا اگر وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو یقین جانے بلوچستان میں احساس محرومی ساری نہ اٹھاتی لیکن افسوس یہ کہ اب اویس نورانی جیسے لوگ رہبری کرنے نکلے ہیں اور اپنے بیانات کے ذریعے صوبے میں آگ لگانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑے یہ صرف بلوچستان کی بات نہیں ہے یہ لوگ ہر اس چیز پر حملہ کر رہے ہیں جو ملکی سالمیت کے لئے ضروری ہے کوئی کیا میں پاکستان کو نہیں مانتا دو خمی نظریہ کا انکار کرتا ہے کھلے ہم سرے ہم اور کوئی بلوچستان کے بارے میں بکواس کرتا ہے بکواس کرتا ہے اور کوئی قومی زبان سے دشمنی نکالتا ہے اردو ہماری تاریخ ہے اردو ہماری ثقافت ہے لیکن کچھ لوگوں کو کہ اس زبان کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں کچھ لوگ کی زبان کے خلافی کھلے ہم بغاوت ہے اداورت ہے اور کیا کہیں گے سے آپ بھارت کوئی امتیدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر منتخب ہو چکا ہے اور ٹونٹی ٹونٹی ون اب قریب آنے کے قریب ہے اور اس میں آپ کیا چیلنجز سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں اگرچہ کہ غیر مستقل ہے ہندوستان لیکن پاکستان کے لیے کیا مسائل کھڑے کر سکتا ہے اور ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے دیکھیں انہوں نے بہت مسئل ہمارے خلاف کھڑے کریں گے پلاننگ کر رہے ہیں وہ جی جی بلکل پلاننگ کر رہے ہیں جاری ہے اس میں جو کانٹر ٹیرورزم کے جو مسئلے ہیں وہ اٹھائیں گے کشمیر کا جو مسئلہ جب ہم اٹھانے کے لیے کوشش کریں گے اس کو روکنے کی وہ کوشش کریں گے اور جہاں بھی ہمارے خلاف کوئی ایک تھوڑا ایسا بھی نکتہ وہ ہمارے خلاف کر سکیں تو وہ کریں گے ان کے آپ دماغی اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑنا ہے ہمیں ایمبیرس کرنے کے لیے ہمارے خلاف پروپاگنڈا کرنے کے لیے ہمارے خلاف فیک ایکیوزیشنز کو دراج کرنے کے لیے سلامتی کانسل میں یہ سب کچھ کریں گے وہ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی ہم اس کو کانٹر کریں گے ہم نے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ سب درست نہیں ہے جو کچھ وہ ہمارے خلاف جو کر رہے ہیں جو ایکیوزیشنز لے آئیں گے جو کچھ ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اس کو ہم نے رکنا ہے اور اس کے بعد میں ہماری جو کہانی ہے وہ بھی ہم پہنچائیں گے ساری دنیا نے مبارک بات دے دی ہے بائیڈن کو جیتنے کی دو ملکوں کے علاوہ ایک ملکانہ میں رشیہ اور دوسرے ملکانہ میں چائنہ اچھا اب انہوں نے کیوں مبارک بات نہیں دی تو میں نے تھوڑی سی ادھر 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 ان کے جو میڈیا ویڈیا کے باہر کوئی دوست احباب بیٹھے ہیں میں نے کہا جی کیا چکر کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا انیلیسس ہے کہ ابھی پارٹی ابھی پارٹی شروع ہوئی ابھی کچھ ہے ابھی ذرا ویٹ کریں جب ہو جائے گا اب دیکھیں نا ہوتا ہے میشہ ہے جی ٹوینٹی میں دردہ ہی ملتے ہیں سارے آپس میں لیکن بائیڈن کو انہوں نے ہولڈ کیا بڑی ایک انٹرسنگ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے پومپیو پہنچ رہا ہے اسرائیل پومپیو ابھی پومپیو ختم نہیں ہوئی ابھی وہ پارٹی ٹرمپ والی ختم نہیں ہوئی اور پومپیو آ رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کچھ اعلان کر جائیں جی راکٹسپ ایک بریک لے لیتے ہیں بہت اعلان کر دیں اور جواز ذریف کل یہاں آ رہی ہیں اور یہاں سے ساؤتھ امریکہ جا رہے ہیں وہ وینزویلہ وہ جہاں باغوت کی کوشش ہو رہی تھی امریکہ کی طرح یہاں سے جواز ذریف ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے بعد ساؤتھ امریکہ جا جنوبی امریکہ ٹھیک ہے یہ بڑے والے شمالی امریکہ میں نہیں ساؤتھ امریکہ یہ بڑی انتہوں وینزویلہ کیوبا ادھر کا دورہ کریں گے یہ کیا ہے پاکستان میں کہ اچانک ملٹری فوج کو حدو بناتی شخصیات جو ہیں وہ ساری کی ساری اکھٹی ہو گئی ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ سخت لینگویج کے ساتھ اور اب وہ کھل کے ان کی جو قیادت ہے وہ اس بریفنگ میں بھی شریک ہو رہی ہے جو کہ عسکری قیادت دے رہی ہے اور وہ اپنی تقاریر میں کھل کے امران خان کو برا بلا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جو حکومتیں ووٹ چوری کر کے آتی ہیں وہ آٹا چوری کرتی ہیں وہ چینی چوری کرتی ہیں وہ بجلی چوری کرتی ہیں اور کشمیر چوری کروا دیتی ہیں ہندوستان کیا آتی ہے تو یہ دنیا کی جو حالاتیں جو ہندوستان کی اندر صورت احاد ہوئی گئی ہے معیشت کی اس سے پاکستان کی معیشت کو کمپیئر کر لیں مہاں ان کے ایکانومی چوبیس پرسن شرنگ ہوئی ہے اس پیریڈ میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد عیاض صادق صاحب نے جو تقریر کی اس کے اوپر بھی انہیں نے کوئی اظہار ندامت کیا نہیں بلوچستان کے جلسے میں بلوچستان کی وہ ازہار کرنے کی بات ہو رہی ہے کوئی ان کی اس میں بی بھی جو ہیں وہ کوئی چھوٹی بیٹی لیڈر نہیں ہے ان کی وہ ہندوستان کی افواج کو شہید کہہ کے یاد کرتی ہیں تو یہ ان سب چیزوں کی بھی اعتماسی ان کو مانگنی چاہیے پھر جب جاتے یہ کورٹس کے اوپر اعتبار کریں جب کورٹ ان کے ہاتھ میں ساکھ رہے کہتے ہیں تو وا وا اور جب کورٹ ان کے خلاف ساکھا کوئی جاتا ہے تو یہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں نیب کا چیر میں نے ان کا پوائنٹ کیا تھا ہے جیوی جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کی اپوائنٹ کیے رہے ہیں اس کی ایکسٹینشن کے لیے انہیں نے گوڑ بھی دیا آج وہ بیانیاں یہ فرمائے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اور پوری قوم کو نقصان ہو رہا ہے ہندوستان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے جو ہمارا رشبت ہے پاکستان کے اندر ان سب کو قطع ہے کہ کون کون سے ملک سادش کر رہے ہیں اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے اس میں بات یہ ہے فردود صاحب ایک سوال لے لیں فردود صاحب ایک سوال لے لیں نہیں ایک سوال لے لیں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی سوال یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے ایک بات کی اس کے بعد فواد چودری صاحب نے جو بات کی اس نے ایاز صادق کی بات بھی پیچھے چھوڑ دی اور میں نے پورا انڈین میڈیا مانٹر کیا کس طریقے سے وہ چل رہی تھی کیا وقت نہیں آ گیا جرا ہم بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کہہ کے آ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کس پاسمنظر کس تناظر میں کہہ رہے ہیں ندیم صاحب اس میں تو کوئی آرگومنٹ ہے نہیں یہ تو آپ ایک آبیت سے چیز اسٹیٹ کر رہے ہیں جس کو میرے ایک سوال لی شعور آدمی سپورٹ کرے گا لیکن میں تو ایک چیز ہے فواد چودری نے بیان دیا فواد چودری نے ہمیں کی عمید ریٹر ایکٹ اور جو کچھ ہونی نے وہی فلور کے اوپر بھی کی لیکن آیات صادق نے وہ نہیں کی باقی یہ ہے اور پھر آپ یہ دیکھئے میں اگر کسی شخص کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ملک بیتے حسن اقصان پہنچا رہا ہے میرا جاچی رہا ہے کہ اس ملک کی سب سے باری بیماری جو ہیں وہ آتزر بھاری ہے ملک پر بھاری ہیں وہ ذرکے پجاری ہیں وہ